موسم کا حوال کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش ہوئی آسمانی بجلی گرنے سے گیارہ افراد جام بھاق ہو گئے آسمانی بجلی گرنے سے ناروال میں پانچ پسرور میں چار افراد جام بھاق ہوئے شیخ اپورا میں آسمانی بجلی گرنے سے دو افراد جام بھاق ہو گئے ہیں آپ کو گاہ کیا جا رہا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں مصلادار بارش کی وجہ سے آسمانی بشلی گرنے سے گیار آفراد چون بھاک ہو گئے ہیں آسمانی بشلی گرنے سے ناروال میں پانچ پسرور میں چار آفراد چون بھاک ہوئے ہیں تو وہیں شیخ اپورا میں آسمانی بشلی گرنے سے دو آفراد چون بھاک ہو چکے ہیں شرک پور روڈ پرگرڈ اسٹریشن میں آسمانی بشلی گرنے سے آکھ لگ گئی ہے لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں پری مونسون بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے بادل برسنے سے گرمی کا زورٹ ٹوٹ چکا ہے شہریوں نے درجہ حرارت کم ہونے پر سکھ کا سانس لیا اسلامباد نے دوسرے روز بھی بادل برسے یہ ریپورٹ دیکھئے تن مند جھلساتی گرمی میں بادلوں کی اینٹری گرنچ چومک کے ساتھ موسطہ دار بارش نے موسم بدل دیا کئی شہروں میں پری مونسون بارشوں کا سپیل شروع ہونے سے درجہ حرارت میں واضح کمی آگئی اور میں دن پر گرمی پڑی اور شام کو آسمان پر بادل جھا گئے عبر کرم برسنے سے گرمی کا نام و نشان نہ رہا شہریوں نے موسم کی اس کروٹ پر سوکھ کا سانس لیا دھر اسلامباد میں دوسرے روز بھی بادل برسے جس سے شہر کا منظر نکھر کر سامنے آ گیا بارش کی بدولت گرمی کا بھی زور ٹوٹ گیا گجرہ والا اور گردنوہ میں بھی بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا گرمی اور حبز ختم ہونے پر عوام نے سکھ کا سانس قصور میں آنڈی کے ساتھ بارش ہوئی اور بعض مقامات پر پانی کھڑا ہو گیا اس دوران بجلی کا ترسلی نظام بھی متاثر ہوا شہوپورا شہر اور مضافات میں مستدھار بارش سے نشبی علاقے زیرہ آب آ گئے مختلی مقامات پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش ہوئی بارکھان میں بادل برسنے سے نہ دیناروں میں تھوگیا نہیں آ گئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پری مانسون بارشوں کا سلسلہ تیس تک جاری رہے گا جس سے گرمی کی شدت کم ہو جائے گی اور اب ایوان زیرین سے خبر شامل کریں گے قومی اسمبلی نے الیکشن ایک 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا بل کے تحت انتخابی تاریخ اور شیڈیول دینے کا اختیار اب الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا نہ اہلی کی مدد تاہیات سے کم ہو کر صرف پانچ سال ہو گئی ہے الیکشن کمیشن وزید طاقتور الیکشن ڈیٹ دینے کا اختیار مل گیا شیڈیول میں بھی رد و بدل کر سکے گا تاہیات ناہلی کی مدد کم ہو کر پانچ سال مقرر قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور نواز شریف جہانگی ترین کو فائدہ ملنے کا امکان اس پیکر راجہ پرویزشرف کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 کی شکس 57 میں ترمیم کا بل وزیر خزانہ عصاق دار نے پیش کیا بل کے تحت الیکشن کمیشن نیا شیڈیول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا جبکہ الیکشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا ایکٹ کے تحت اہلیت اور ناہلی سے متعلق سیکشن 232 میں ترمیم کی گئی ہے اور آرٹیکل 651F اور 63 کے تحت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالتی فیصلے آرڈر یا حکم سے ناہلی کی مدد تاہیات کی بجائے زیادہ سے زیادہ پان سال کی گئی ہے سزا مکمل ہونے کے بعد متعلقہ شخص، پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا نواز شریف جہانگیت رین سمیت تاہیات ناہل ہونے والوں کے انتخابات لڑنے کے لیے راہموار ہو گئی دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عریف علوی کے حج پر جانے سے حکومت کو بڑا رلیف ملا ہے اب حکومت الیکشن ایکٹ ترمیمی بلک کو قائم اقام صدر اور چیئرمنٹ سینٹ صادق صدرانی سے منظور کروالے گی وزیراعظم شاہ باز شریف نے نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے ٹیم نواز شریف کی واپسی میں حائل قانونی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں اہم کردار بھی آدھا کرے گی قانونی ماہرین کی ٹیم سابق وزیراعظم نواز شریف کے پاکستان میں عدالتوں میں جاری کیسز اور سزاؤں اور قانونی رکاوٹیں دور کرنے کا انتظام کرے گی ذرائع کے مطابق وزیراعظم سینٹر آزم نزیر تارر قانونی ٹیم کے سربراہ ہوں گے جبکہ معافنے خصوصی عطا تار عرفان قادر اور قانونی مشرقہ میٹی میں شامل ہے میٹی میں نواز شریف کے کیسز کی پیروی کرنے والے امجد پرویز اور دیگر وکلا کو بھی شامل کیا گیا ہے قانونی ٹیم نواز شریف کی نہلی اور عدالتوں میں چاری کیسز کے خاتمے کے لیے کام کو تیز بنائے گی اور واپسی میں قانونی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے کردار آدھا کرے گی سپریم کورٹ میں سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے خیلاف درخواستوں پر سات رکنی لارڈر بینچ سمات آج کرے گا وزیراعظم نے سابق وزیراعظم کی خدمات حاصل کر لی ہیں فروگ نصیم لارڈر بینچ کے سامنے وزیراعظم کی شانب سے پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں سویلینز کے مقادمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے خلاف درخواستوں پر ساتھ رکھنی لارڈر بینچ آج سماعت کرے گا وزیراعظم کی جانب سے سپریم کورٹ مشواری سماعت کے دوران سابق وزیراعقانون فروگ نصیم پیش ہوں گے اور ان کی نمائندگی کریں گے دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فروگ نصیم نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ان سے باقاعدہ رابطہ کر لیا گیا ہے فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں وہ شہبہ شریف کی جانب سے پیش ہوں گے اور اب میزانیے کی بات کریں گے نئے مالی سال کا چودہ ہزار چار سو اسی ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور یکم جلائے سے نافذ ہوگا ٹیکس وصولیوں کا حدف نو ہزار دو سو سے بڑھا کر نو ہزار چار سو پندرہ ارب روپے کر دیا گیا پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی گئی ہے اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ نو ترمیم کے ساتھ تقریبا ایک تہائی ارکان کی موجودگی میں منظور ٹیکس اہداف میں دو سو پندرہ ارب روپے کا اضافہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی گئی سوموں کا حصہ پینشن ادائیگی کی رقم میں بھی اضافہ پرویز اشرف کی زیر اس حدارت قومی اسمبلی میں مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے وفاقی بجٹ کی نو ترمیم کے ساتھ منظوری دی گئی ان میں آٹھ ترمیم حکومت جبکہ ایک ترمیم اپوزیشن کے رکن عبدالاکبر چترالی کی تھی بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کے حدف میں دو سو پندرہ ارب روپے کا اضافہ کرتے ہوئے حدف نو ہزار دو سو ارب روپے سے بڑھا کر نو ہزار چار سو پندرہ ارب روپے مقرر کیا ہے پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی پچاس روپے فی لیٹر سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کرنے کی ترمیم منظور کی گئی فانانس بل میں ترمیم منظور کرتے ہوئے تین ہزار دو سو ارب روپے کے زیرے التواب باسٹھ ہزار کیسے سمیت تنازیات کے حل کے لیے تین روپے کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کے فیصلے خلاف ایپ بی آر اپیل دائر نہیں کر سکے گا تاہم متاثرہ فریق و عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا بجٹ میں پینچن ادائیگی سات سو اکسٹھ ارب روپے سے بڑھا کر آٹھ سو ایک ارب روپے کر دی گئی این ایف سی کے تحت سوموں کو پانس ہزار دو سو چھیتر ارب روپے کی بجائے پانس ہزار تین سو نوے ارب روپے ملے گئے بی آئی ایس پی پروگرام کو چار سو انسٹھ ارب کی بجائے چار سو چھیتھ ارب روپے کر دیا گیا رفاق ترقیاتی بجٹ ساڑھے نوے سو ارب روپے کا ہوگا جنگری جانب فیننس بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن سمیت حکومتی اتحادی عرقین کی اکثریت ایوان سے غائب رہی وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بلاول بھٹو آصف زرداری اختر مینگل امیر حیدر خوتی غیر حاضر رہے ایوان میں حکومتی بنچز پر تقریباً ستر اور اپوزیشن بنچز پر دو عرقین نظر آئے بارش کے دوران اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں رات گئے تک جانوروں کی خریداری جاری ہے خریداروں کے مطابق ابھی جانوروں کے دام بہت زیادہ ہیں امید ہے آخری دنوں میں کم ہو جائیں گے بسی چانے کے دنیا نیوز کے نمائندے اویس عباسی سے جی بالکل سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے فاکدہ اور حکومت اسلام آباد میں مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں تاہم جو ہے آج مویشی منڈیوں کے اندر جو ہے رشے جو ہے کافی زیادہ دیکھنے میں نظر آئے رات گئے تک جو ہے خریداروں کی بہت بڑی زیادہ مویشی منڈیوں کے اندر موجود ہے تو لیکن جو ہے قیمتیں ابھی بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں باوتاو چل رہا ہے بیپاری مو مانگے دام مانگ رہے ہیں لیکن جو ہے ابھی تک سودے بازی اس طرح سے نہیں ہو پاری خریدار جو ہے وہ جانور خریدے میں کامیابی نہیں ہو پاری جس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے جانوروں کی بہت زیادہ قیمتیں ہیں روزے سال کے نسبت تقریباً دگنی قیمتیں ہوئی ہیں جس سوالے سے جو ہے شہری شکوہ کنہ ہے اس کے ساتھ بیپاری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز مہنگی ملتی ہے جانور کے لیے چارہ بھی مہنگ ہے اس کے ساتھ سے قرائب بھی مہنگ ہے اس کے ساتھ سے منڈی کوئی قرائب بھی ہیں تو جو ہے قیمت کے اندر جو خریدار چاہتے ہیں اس پر نہیں دے سکتے اس کے ساتھ جو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامباد کا موسم جو ہے وہ اگرہ پھر خوشگوار ہو چکے ابھی جو ہے رات گئے منڈی میں باری سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن خریداروں کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے منڈی کے اندر اور وہ بہت دو کرنے میں مصروف ہے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار جانوروں نے مویشی منڈیوں کی رونک بڑھا دی ہے لہور کی شاپور کانچرا مویشی منڈی میں کالو ببلو ہیرہ اور سلطان دھومشا رکھی ہے عربی اور منگول نسل کے اونٹ بھی مرک سے نکاح ہیں زینہ علی کی ریپورٹ دیکھئے لہور کی شاپور کانچرا مویشی منڈی میں عربی نسل کے سفید اور منگول نسل کے اونٹوں نے منڈی کی رونکیں بڑھا دیں ساتھ فٹ کے سفید رنگ کے ان کی قیمت ساڑھے چار لاکھ جبکہ منگول نسل کے ان کی قیمت بیس لاکھ روپے مانگی گئی ہے دوسری جانے بھاری بھرکم کالو اور ببلو بھی خریداروں کو اپنی جانے متوجہ کرنے میں پیچھے نہیں ببلو کی قیمت پچیس جبکہ کالو کے دام سترہ لاکھ روپے طلب کیے گئے ہیں بہترین پرورش کے عیوز جانوروں کے مالکان ان کے مو مانگے دام وصول ہونے کی بھرپور توقع رکھتے ہیں موسیقی